اسلام علیکم ویڈیوی جس اس جواد اور ملکم بیکٹو انیدر ویڈیو تو فیزکس کا ایسے سی ون کا پیپر ہو چکا ہے اور میں آج آپ کے لئے فیزکس کا یہ پیپر لے کے آیا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی اس کا میں نے ایم سی گوز پیپر کی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اور ابھی یہ دوسری بھی یہاں پہ میں آپ کے لئے ویڈیو اسی طرح بنا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ ابھی لائٹ بھی کا ایشو تھا تو میں نے کہا چل یہ موبائل سے بنا کے آپ کو سمجھا دیتے ہیں باقی اس کا میں نے کمپیریزن بھی کرنا تھا ایسے اللوز بیسٹ جو پیپر آئے ہیں ہمارے ان کے ساتھ بھی تو ان کے ساتھ میں نے جب اس کا کمپیریزن کیا تو مجھے کوسچن نمبر 3 شورٹ کوسچن اور شورٹ کوسچن نمبر یہ جو ہمارے پاس آتا ہے 14 یہ ہمیں ملے جو کہ وہاں پہ تھے باقی ان میں سے کوئی کوسچن ایسے اللوز بیسٹ کے جو تین سیٹ ہیں آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا تو ہم نمبر 1 پہ آتے ہیں سیکشن B پہ جو ہمارا سیم وہی والا پیٹرن تھا 33 مارکس والا یہاں پہ پہ پہلا کوسچن جو ہے what is the least count of a سکریو گیج سکریو گیج کا آپ نے least count لکھنا تھا اور write the methods to find the least count of the سکریو گیج تو آپ نے methods لکھنے تھے this is one of the easiest question یہ تو آپ کو پہلے چپٹر کا question ہے سارے بچوں کو ہی آتا ہوگا least count find کرنا the second one is the speed of light is 299792 458 meter per second اس میں آپ نے دو چیزیں find کرنی تھی ایک تو اس کو express کرنا تھا standard form میں اور دوسرے کو significant figure 3 تک لکھنا تھا تو standard form میں تو آپ اس کو رام سے convert کر سکتے تھے اور 3 significant figures مطلب یہاں تک اس کو لانا تھا اور اس کو 10 raise to power میں لکھنا تھا یہ جو دو question تھے پہلے دو یہ تو بہت easy تھے یہ ہر بچہ تقریباً کر سکتا تھا third والا تو circular motion اور جو rotatory motion کا درمیان میں difference ہے difference between circular motion اور rotatory motion یہ بھی ایک نیایتی important question تھا جو کہ آپ کو آنا چاہیے تھا definitely اور اس میں کوئی بڑی rocket science بھی نہیں ہے اس کے بعد stone is dropped from a tower it takes 6 seconds and hit the ground اگر یہ وہی والا numerical same to same ہے جو کہ آپ کی بھک میں تھا تو this is again the easy question یہ آپ کی بھک سے ہی آیا ہوئے ہے تو یہاں پہ ہمارے چار question تو پورے ہوگے پانچ میں ہمیں آئے ہیں تو suggest any three methods to reduce the friction تو friction reduce کرنے کے جو تین methods ہیں یہ تو آپ کو آنے چاہیے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے بعد six number جو ہے how can force related with change momentum تو force اور momentum کا relation جو کل آپ کو گیس پیپر بھی دیا تھا اس میں میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد اگر ہم آئیں تو ہمارا کیا ہے کہ what is the dynamic transitional equilibrium تو یہ dynamic equilibrium بھی اگر آپ نے پڑا ہے تو آپ یہ دے سکتے تھے چلیں اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ تھوڑا انہوں نے گھما پھر آکے دی ہے اس کے بعد the net has tightened by a force of 300 newton by using 10 cm long spanner what is what the length of spanner is required to lose the same net اس پہ وہ newton یہاں پہ ہم نے کیا length find کرنی ہے تو اس پہ وہ formula لگ جائے گا ابھی میرے ذہن میں formula نہیں آرہا لیکن اس پہ وہ newton والے forces والے جو چپٹر میں formula لگتا ہے force کا وہ لگے گا اس کے بعد 9th number what is the acceleration due to gravity on the surface of planet whose mass and radius is twice that تو یہ تھوڑا سا بھی gravity والا تھوڑا conceptual question تھا اس کے بعد اگر ہم آگے آئیں تو یہاں پہ question paper میں ہمارے پاس what kind of why a small needle sinks in a water and huge ship travels huge ships travels easily in a water without sinking تو یہ کہتا ہے کہ ایک جو کشتی ہوتی ہے وہ تہرتی کیوں ہے اور جو ایک ہمارے پاس سوئی چھوٹی سی ہوتی ہے وہ ڈوب کیوں جاتی ہے تو کشتی کی جو physics ہوتی ہے اس کی جو mechanics ہوتی ہے وہ بالکل physics کے laws کے مطابق بنی ہوتی ہے اس کا thrust بھی equal ہوتا ہے اسی لئے وہ تہرتی ہے اس کے بعد why exterior brick of house thickness is a as a thickness of 25 cm and area of 20 cm the temperature inside the temperature inside the house is 15 degree centigrade تو یہ temperature والا ہے تو اس میں بھی آپ نے find the rate of thermal energy والا formula لگا لینا ہے تو یہاں پہ آپ کو فارمولے بھی اس پر انہوں نے provide کی تھے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں نیچے دیئے ہوئے اس کے بعد why are the small gaps left behind the griders and mounted walls تو یہ تھوڑا سا انہوں نے change کر دیا وہاں پہ bridge والا تھا تو یہ انہوں نے یہاں پہ بھی میرا خیال سے جب گرمیاں ہوتی ہیں تو وہ expand کر جاتی ہیں تو اس کا بھی answer وہی بنتا تھا اس کے بعد what is the latent ease of fusion یہ تو وہی والا guest paper میں بھی تھا اور یہ آپ کو simply سا question تھا اور why does the smoke rise up اچھی منی تو یہ بھی بہت important question تھا یہ آپ کو آنا چاہیے تھا اس کے بعد نیچے فارمولاس پہ آتے ہیں تو اس بارے انہوں نے ہمیں فارمولاس دیئے تھے یہ vf is equal to v i plus gt اس کے بعد s is equal to v i t plus 1 over 2 80 square اس کے بعد یہ torque find کرنے کا جو اوپر numerical میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ force اور distance انہوں نے دیا ہوئے اوپر لے جاتا ہوں اس question میں تو یہاں پہ g اس نے دی ہوئی ہے یہاں پہ اس نے ہمیں دیکھنے g بھی دی ہوئی ہے یہ ہمیں اس نے time بھی second میں دیا ہوئے ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کیا find کرنا ہے find the height of the tower تو یہاں پہ آپ simply ادھر ان میں سے فارمولے کو put کر کے find کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہمیں انہوں نے force کا یہ والا فارمولا بھی دیا ہے اور اس کے بعد delta q over 2 یہ تیمپریچر والا فارمولا بھی دیا ہوئے یہ delta q over t والا فارمولا یہ ادھر لگے گا یہ exterior والے question میں یہ جو اس نے temperature دیا ہوئے temperature اور centimeter square میں چیزیں دی ہیں اس میں لگ جائے گا تو یہاں پہ ہم آگے آتے ہیں تو ہمارے پاس long question آ جاتے ہیں long question میں جو پہلا ہے what is meant by solatist system تو آگے جو ہے explain the law of conservation of momentum یہ کل کے long question جو آپ بتایا تھے long question کل کے گیس کے مطابق سے سارے آئیں تو یہاں پہ ہم آتے ہیں long question کی طرف تو وہی میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ isolated system اور یہ law conservation of momentum والا question میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اور اس کے بعد derive the second equation of motion یہ long question میں equation of motions تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ آتی ہی ہیں اس کے بعد artificial satellite اور اس کا فارمولا یہ تو most important question ہے اور how is energy converted from one form to another اس کو آپ اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے تھے اور examples بھی دے سکتے تھے کہ water سے heat یا solar energy سے electricity کچھ بھی دے سکتے تھے اس کے بعد what is meant by evaporation on what factor evaporation of liquid یہ بھی آپ اپنے پاس سے evaporation لکھ سکتے تھے کس کو نہیں پتا جب heat پڑتی ہے اس کے بعد water vapors وہاں میں اڑتے ہیں اور جو vapors بنتے ہیں اور ان کے factors بھی آپ لکھ سکتے تھے کی temperature اور جو جو اور factors ہیں اس کے بعد explain meteorologically balloon یہ balloon والا i think so change question تھا اس کے بعد how maximum content of balloon یہ دونوں question تھوڑے change تھے باقی آپ کو question number 3 اور 4 اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر یہ آپ کا اپنا قصور ہے کیونکہ یہ بہت ہی آسان question تھے تو یہ ہی تھا آج کا physics SSE 1 کا paper ایک بار اس کو دوبارہ دیکھ لیں ہم آگے بھی paper کو discuss کریں جو ہمارے 3 set تھے ان میں سے تقریبا کچھ بھی نہیں آیا صرف 2-3 shot آئے اور بس long i think so کوئی بھی نہیں آیا تو اسی لئے میں آپ کہتا ہوں کہ صرف guest paper depend نہ کریں باقی guest paper بھی دیکھیں اور باقی اپنی تیاری book سبھی کریں ملتا ہوں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ آفیس peace out